نمسکر کسان بھائیو میں سوردہ الفرسے حاجر ہوں آپ کے اپنے چینل ایگریکلچر گرو جی میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے گننے کی موٹائی اور گننے کی گروت کو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دو اسپری کے بارے میں جانکاری دینے والا ہوں اور ان دونوں اسپری کی جتنی دوچ جتنی ماترہ میں آپ کو بتاؤں یدی اسی دوچ کو آپ اپنے گننے کی فصل کے اندر اپیوگ میں لاتے ہیں تو آپ کا گننہ جو ہوگا اچھی طریقے سے گروت کننی شروع کر دے گا ساتھ ہی ساتھ گننی کی جو موٹائی ہوگی وہ کسان بھائیو سورو سے ہی بڑھ کر کے چلے گی اور گننہ بلکل آپ کا ہرہ بھرہ بنا رہے گا تو ویڈیو بہت ہی ساندار ہونے والی ہے ویڈیو میں لاشتک بنے رہے ہیں جس سے کہ آپ کو ایک صحیح اور اچھی جانکاری مل سکے اس سمیہ پر جو آپ ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں یہ امیج جی ہیں اور یہ گزرولا کے پاس میں ان کا گاؤں ہیں وہاں سے انہوں نے یہ ویڈیو بنا کر کے مجھے بھیجیے اس سمیہ پر جو یہ اسپری کا اپیوگ کر رہے ہیں یہ کورجن کا اسپری جو ہے اس کھیت کے اندر اس گننے کے اندر کیا جا رہا ہے تو کورجن کے ساتھ انہوں نے اور کیا کیا ملایا ہے کوئی انیہ گروت پرموٹر ملایا ہے یا پھر نہیں اس کی جو ویڈیو ہوگی وہ کسان بھائیو آپ کو کل دیکھنے کو ملے گی لیکن ان کی ہی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کا گننہ ہوگا چاہیں تو پیڑھی گننہ ہو یا پھر آپ کا پودھا گننہ ہو جدی پیڑھی گننہ ہے تو کسان بھائیو کٹائی سے لگ بھگ اسی سے لے کے نبی دن کی جب آپ کی گننے کی فصل ہو جائے گی اس سمیہ پر آپ کو یہ اسپری کرنا ہے پیڑھی گننے کے اندر بات کر لیتے ہیں پودھا گننے کی تو پودھا گننے کے اندر بھی آپ کو لگ بھگ جب آپ کا پودھا گننہ لگ بھگ نبی دن کے آس پاس کا ہو جاتا ہے اس سمیہ پر کسان بھائیو اس اسپری کو آپ کو کرنا ہے اس اسپری کے کننے کے ترنت بعد ہی آپ کو اپنے کھیت کی سچائی کر دینی ہے انہیں اسپری کو جدی آپ کرتے ہیں تو گننے کے اندر ٹرلنگ بھی اچھی طریقے سے چلے گی گننہ بلکل ہرا بھرا ہو کر کے چلے گا پورا گننہ آپ کو کالا جانا جائے گا ساتھی ساتھ کسان بھائیو آپ کا جو گننے کی فصل ہوگی اس کے اندر جو گننہ ہوگا وہ گننہ بھی کسان بھائیو دھیرے دھیرے آپ کا موٹا ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ ویڈیو میں راستہ بنے رہے ہیں بہت ہی ساندھر ویڈیو یہ ہونے والی ہے کسان بھائیو اس کے لئے جو آپ کو اسپری میں اپیوگ ملانا ہے اپیوگ ملانا ہے آپ کو کیلسیم نائٹریٹ کیلسیم نائٹریٹ کسان بھائیو ایک ایسا خاد ہے جو پانی میں سو پرتیسط گھلنسیل کھا دوتا ہے اور جیسے ہی کیلسیم نائٹریٹ کا اپیوگ جائے کسان بھائی اپنے گننے کی فصل کے اندر کسان بھائیو کرتے ہیں تو کیلسیم نائٹریٹ کے آپ کو کئی سارے فادے دیکھنے کو مل جائیں گی جیسے کہ میں پہلے آپ کو نورمال ہی بتا دوں کہ کیلسیم نائٹریٹ کا اپیوگ کرنے کے بعد کلورو فل کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جس سے جو آپ کا پودھا ہوگا وہ ہرہ بھرہ رہے گا پودھے کو طاقت ملنی شروع ہو جائے گی فل جو ہوں گے اپنے جو گننے کا آکار ہوگا یہ بھی کسان بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا اور پوری جو آپ کی فصل رہے گی وہ ایک سمان رہے گی کہیں پر گننہ چھوٹا کہیں پر گننہ بڑھا ہو جاتا ہے تو وہ والی دکت بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی فصل لگتا چمکدار بنی رہے گی اور فصل کی جو اپج ہوگی وہ بھی کسان بھجو آپ کو بڑھ کر کے ملے گی کیلسیم نائٹریٹ ہے ایک ایسا کھات ہے جو پانی میں سو پرتیسط گھلنسیل کھات کسان بھائیو رہتا ہے تو گننے کی فصل کے اندر اس کے بہت سارے فائدے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اسپریے کے روپ میں بات کریں کہ ہمیں اس کی کتنی ماترہ لینی ہوگی تو اسپریے کے روپ میں آپ لگ بگ ڈیڑھ کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ کو کیلسیم نائٹریٹ کو لے سکتے ہیں اس سے اوپر بھی 100 سے 200 گرام ماترہ اور بڑھا سکتے ہیں اس سے زیادہ ماترہ آپ کو نہیں بڑھانی ہے یا پھر گننہ آپ کا بہت ہی اچھا ہے بڑھیا گروت کر رہا ہے اچھی طریقے چلا ہے چھوٹا گننہ نہیں ہے تب آپ اس کی ماترہ دو کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں تو کیلسیم نائٹریٹ کو جڑوں میں دینے سے یادی آپ اسپریے میں کریں گے تو آپ کا کھرچہ کم آئے گا اور ریجلٹ آپ کو جلدی دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو ڈال ہم مدد گننے کی جڑوں کے پاس میں بھی سکتے ہیں لیکن جلدی ریجلٹ چاہیے اور سستے میں کام نپٹانا ہے تو کسان بھائیو آپ اس کا اسپریے کیجئے اسپریے کرنے سے زیادہ اچھے ریلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور کافی سستہ بھی یہ رہ جائے گا اب بات کرتے ہیں اس کی ساتھ ہمیں دوسرا کون سا والا خاد ملانا ہے تو دوسرا خاد آپ کو اس میں ملانا ہے بورون بیس پرسنٹ میں بورون بیس پرسنٹ جو ہے ایک ایسا خاد ہے کہ یہ گننے کے اندر موٹائی بڑھانے میں مدد کرے گا گننے کی گروت بڑھانے میں مدد کرے گا اور آپ کا جو گننہ ہوگا وہ لگتار کسان بھائیو اچھی طریقے سے گروت کرتا ہوا چلے گا تو آپ اپنے گننے کی فصل کے اندر بورون اور جو ہمارا کیلسیم نائٹریٹ ہے دونوں کو اپیوک کریں گے تو بہت ہی اچھے ڈیلٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور بورون کی جو ماتر یہاں پر لینی ہے وہ سو سے لے کے ایک سو پچیس ایک سو تیس گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ کو بورون بیس پرسنٹ کو لینا ہے اس سے اوپر ماتر آپ کو بلکل بھی نہیں لینی ہے اور ان دونوں کو اچھی طریقے سے ملانے کے بعد آپ کو ان کا اسپری اپنے گننے کی فصل کے اندر کر دینا ہے ایک بات کا جو آپ کو یہاں پر دھیان دینا ہے کہ آپ کو این پی کے ہو نینو یوریا ہو ساغری کا ہو یا پھر بائیووٹا ہو کسی کو بھی اس کی ساتھ نہیں ملانا ہے صرف کیلسیم نائٹریٹ اور بورون ان دونوں کو ملا کر ہی ان دونوں کا اسپری آپ کو اپنے گننے کی فصل کے اندر کرنا ہے کبھی آپ سوچنے لگے کہ اس کے اندر ہم کسی اور انیاں کیٹنا سا فنگی سائٹ کو ملائیں گے تو ایسا بلکل نہ کریں صرف ان دونوں کا اسپری کریں بہتر پرنی نام کے سنبھائیو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے امید ہے ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی جیدی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آپ کے سنبھائیو سیئر بھی کر سکتے ہیں